اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بجلی کی میٹر کے بارے میں اور میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا کہ بجلی کی میٹر کے اوپر کون سی ریڈنگ ہوتی ہیں اور وابٹر سے جو بندہ آتا ہے وہ کون سی ریڈنگ جو ہے وہ لکھے جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی اوپر باکس ٹیبل بنا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو انفرمیشن دوں گا اور اس کے علاوہ پانچ لائٹس ہیں اور ان لائٹس کا کیا مقصد ہے اس کے بارے میں میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کیونکہ بجلی کا میٹر ہر گھر میں لگا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہر بندے کو جو ہے انفرمیشن ہونا ضروری ہے ویورز آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز جہاں آپ تک پہنچتی رہے ہیں ویورز بجلی کی میٹر جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ڈسک والے اور دوسرے جو ہے وہ ڈیجیٹل یعنی کہ سمارٹ میٹر جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین کے اوپر چلیے ویورز اب بات کر لیتے ہیں انرجی میٹر کے ڈسپلی سیکنس کے بارے میں لیف سائٹ پر ایک ٹیبل بنا ہوا ہے اور اس میں ہمارے پاس جو سب سے پہلے ریڈنگ آتی ہے وہ میٹر کے اوپر وہ سیریل نمبر ہوتا ہے سیریل نمبر دوستوں یہاں نیچے بھی میٹر کا شعہ ہو رہا ہے جو کہ ہر میٹر کا ایک اپنا نمبر ہوتا ہے اس کے بعد دوسری نمبر پہ ہے کلو وارٹ آر یعنی کہ دوستوں یہ جو کلو وارٹ آر ہوتے ہیں یہی وہ یونٹس ہوتے ہیں جو کہ واپٹا سے جو بندہ آتا ہے اور ان کو لکھیں جاتا ہے تو جب سے میٹر لگا ہوتا ہے تو ٹوٹل جتنے کلو وارٹ آر جو ہو چکے ہوتے ہیں کنزیوم ہو چکے ہیں ان کی ریڈنگ جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ شعہ ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد اگر دوستوں تیسری نمبر پہ بات کریں تو پریویس مند ایم ڈی لکھا ہوا ہے ایم ڈی کا مطلب ہے میکسیمم ڈیمانڈ یعنی کہ پریویس مند کے اندر کتنا میکسیمم جو ہے وہ لوڈ میٹر کے اوپر ڈالا گیا تھا تو اس کی ریڈنگ تیسری نمبر کے اوپر شعہ ہوتی ہے چوتھے نمبر پہ ہے کرنٹ مند میں ایم ڈی یعنی کہ کرنٹ مند میں جتنا میکسیمم لوڈ اس میٹر کے اوپر ڈالا گیا تھا اس کی ریڈنگ کو شعہ کیا جاتا ہے لاس پہ ہے انسٹرٹینیس کلو وارٹ یعنی کہ لمحاتی ریڈنگ یعنی کہ اس لمحے گھر کے اندر کتنا لوڈ چل رہا ہے انسٹرٹینیس کلو وارٹ اس کو شعہ کرتا ہے ویورز اب ہم بات کر لیتے ہیں ان لائٹس کے بارے میں ایک لائٹ آپ کو آن نظر آ رہی ہے یہ پاور والی لائٹ ہے اور یہ انڈیگیٹ کرتی ہے کہ وارٹ سے جو کرنٹ ہے اس میٹر تک پہنچ رہا ہے ویورز سیکنڈ نمبر پہ جو لائٹ ہے یہ شو کرتی ہے کہ گھر میں اگر ایکسٹرٹ کرنٹ جنرنیٹ سولر کی ترو یا کسی بھی سسٹم کی ترو تو اگر ہم وہ وارٹ کو واپس کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ لائٹ آن ہو جاتی ہے تیسری نمبر پہ جو لائٹ ہے یہ دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ بار بار بلنگ کر رہی ہوتی ہے آن آف ہو رہی ہوتی ہے تو یہ شوک کرتی ہے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ کتنا لوڈ چل رہا ہے کم ہے یا زیادہ ہے اگر زیادہ لوڈ چل رہا ہو تو یہ تیزی قصد بلنگ کرتی ہے اگر کم لوڈ چل رہا ہو تو یہ آہستہ سے بلنگ کرتی ہے اور جب یہ بتیس سو دفعہ جو ہے بلنگ کرے تو اس کے بعد ایک جو یونٹ ہوتا ہے بجلی کا وہ گرتا ہے چوتے نمبر پہ جو لائٹ ہے یہ ہے نیوٹرل کی اگر دوستو نیوٹرل مسنگ ہو یعنی کہ آپ کے گھر میں جو فیز جا رہا ہے اس کے ساتھ کسی اور نے فیز کنیکٹ کر لیا اور نیوٹرل نہیں لگایا یعنی کہ آپ کے گھر سے بجلی چوری کی جا رہی ہو تو یہ لائٹ جو ہے وہ فوراں آن ہو جائے گی اور یہ انڈیکیٹ کرے گی کہ آپ کے گھر میں فیز تو جا رہا ہے لیکن جو نیوٹرل ہے وہ مسنگ ہے تو آپ اپنی جو وائرز ہیں ان کو دوبارہ چیک کروا سکتے ہیں لاسٹ والی لائٹ دوستو یہ شو کرتی ہے ارٹھنگ کو اگر آپ کے گھر میں ارٹھنگ جو ہے وہ پروائیڈ کی کی ہے تو اس صورت میں یہ لائٹ آن ہو جائے گی اگر آپ کے گھر میں صرف نیوٹرل اور فیز ہی جا رہا ہے تو یہ لائٹ پھر آن نہیں ہوگی میں بہت باری باری دیکھتے ہیں کہ اس انیجی میٹر کی اوپر جو وائلیو ڈسپلے ہو رہی ہیں ان کا کیا مطلب ہے تو دوستو جیسے کہ جو پہلی وائلیو نظر آ رہی اوپر وان لکھا ہو ہے تو یہ اس میٹر کا سیریل نمبر ہے جو کی نیچے بھی شو ہو رہا ہے سیکنڈ نمبر پر دوستو جو وائلیو ہے یہ ٹوٹل یونٹس کو شو کرتی ہے یعنی کہ جب سے میٹر لگ گیا ہے اور آج کی ڈیٹ تک جتنے یونٹ کنزیوم ہویا ہے اس کو شو کرتی ہے اور واپٹر سے جو بندہ آتا ہے وہ اسی ریڈنگ کو نوٹ کر کے لے کے جاتا ہے اور پچھلے مند کے اور جو کرنڈ مند ہوتا ہے ان دونوں ریڈنگ کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ہمیں بل کی صورت میں بھیجا جاتا ہے تیسری نمبر پر دوستو یہ جو ریڈنگ شو ہو رہی ہے اس کے ساتھ پریویس لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہ جو لاسٹ مند میں جتنی کلو وارٹ کا لوڈ اس میٹر کے اوپر ڈالا گیا تھا یہ اس کی ریڈنگ کو شو کرتا ہے چوتے نمبر پر جو دوستو ریڈنگ ہے یہ شو کرتی ہے کہ کرنڈ مند میں میکسیمم کتنا لوڈ جہاں وہ اس میٹر کے اوپر ڈالا گیا تھا یعنی میکسیمم کتنے وارٹ کی جو چیز ہے وہ جو ہے وہ چلائی گی تھی گھر کے اندر لاسٹ نمبر پر جو ریڈنگ ہے دوستو پانچویں نمبر پر وہ شو کرتی ہے کہ اس لمحے گھر کے اندر کتنے وارڈ کا جو ہے نا وہ لوڈ چل رہا ہے یہ گھر بھی بند ہے اس وجہ سے جو ہے اس گھر کے اندر کوئی لوڈ نہیں چل رہا تو یہاں پر میٹر کے اوپر جو ہے نا وہ زیرو زیرو ریڈنگ شو ہو رہی ہے ویورز امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی ملتے ہیں ایک اور نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بھی امان اللہ